آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبالیں ناظرین تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر عدالتی تحویل میں موبائل فون استعمال کرنے پر ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ارنف گو سوامی پر ایک اور معاملہ درج کر دیا گیا ہے اور وہ عدالتی تحویل میں ہیں انہیں کل ممبئی شہر میں واقع تلوجہ جیل میں منتخل کر دیا گیا اور اس بات کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ آئی آئی نے عدالتی تحویل میں موبائل فون کس طرح دستیاب ہوا برگزی وزیر فیننس نیرمنہ سیترہ من نے کہا کہ نوٹ بندی کے باعث ٹیکس کی وصولی میں اضافہ ہوا اور ڈیجیٹل معیشت کو فروخ حاصل ہوا ہے نوٹ بندی کے چار سال کی تکمیل پر انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کا فیصلہ کالے دھن پر ہے غیر معمولی حملہ تھا اس فیصلے سے ٹیکس کی شعبے میں شفافیت آئی ہے اور جالی کرنسی کو روکنے میں مدد ملی شمالی زلے کوپوڑا میں لائن آف کانٹر ایلو سی کے مزل سیکٹر میں جاری مسئلہ تدسادوں میں اب تک ایک افسر سمیت چار فوجی حل کروں دو جنگ جو مارے گئے ہیں موصول ہو رہے اطلاعات کے مطابق ایلو سی کے مزل سیکٹر میں مزشتہ رات فوج اور خالحی میں دراندازی کرنے والے جنگ جووں کے ایک گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو کانگریس کی تجربہ کار جنرل سیکریٹری رندیب سرجیوالا بیہار ایسی ملین دخابات کے بعد ایکزٹ پول کے نتائج سے خوش ہے وہ پٹنا پہنچ گئے ہیں کانگریس کی جنرل سیکریٹری صورتحال کو دیکھنے کے لیے بیہار پہنچے ہیں ایکزٹ پول کے بارے میں کانگریس کی جنرل سیکریٹری رندیب سرجیوالا نکھا کے بیہار کی عوام نے تبدیلی کے حق میں بول دیا سماجوادی پارٹی ایس پی کے صدر اکھیلیش یادب نے کہا کہ امریکہ میں انتہابی نتائج کے ذریعے بالواسطہ طور سے مرکز کی نریندر مدھی حکومت پر نشانہ لگایا ہے اور کہا کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بائیس ہزار مرتبہ جھوٹ بولا ہے لیکن ہندوستان میں جھوٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایکسٹ پولز کے ندائج کے بنیاد پر راشیہ جنتردن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں بیہار الیکشن میں آج جڑی کی جیت کے امکانات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے ریاستی صدر جگانند سنگھ نے آج کارکنان کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس کے تحت کارکنان اور پارٹی کے امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ جیت کو لے کر نہ تو کوئی جلوس نکالنا ہے اور نہ ہی پٹاخے چھوڑنے ہیں سعودی عرب کے شاہ سلمان اور شہزادے نے بائیڈن کو مبارک بات دی ہے سعودی عرب کے شاہ سلمان اور پرون پرنس محمد بن سلمان نے اتوار کو امریکہ کے صدارتی دخوابات میں جیت حاصل کرنے پر دیموکریٹی پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو جیت کی مبارک بات دی ہے ایران کے پہلے نائب صدر اسحاق جھانگیری نے کہا کہ ایران کو توقع ہے کہ جو بائیڈن کے صدر متاخب ہونے کے بعد امریکہ کی تباکن پولیسیوں میں تبدیلی دیکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم کے دور حکمرانی کے دوران عالمی پولیسی میں کئی قدرناک اخدامات کیے گئے ہیں ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کی نئی حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو بزشتہ حکومت کی غلطیوں کی بھرپائی کرنی چاہیے اور بین لقوامی وعدوں کے طے مفادار اور بین لقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے لیاست تلنگانہ کے وزیر کے تارک رامراؤں نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ وزرعظم نائندر موتی نے ہیدراباد کے سہلاف سمتاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے اخدامات کے لیے فوری طور پر مالی مدد فراہم کرنے کے لیے وزرعظم کے چند شکر راہوں کی ترقاس کا جواب نہیں دیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ وزرعظم کو ہیدراباد اور تلنگانہ سے کتنی محبت ہے خبر رفتار سے کہ خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی